آج کل جبری کمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے غائب کر دیا جاتا ہے بعد میں انٹرویوز آ جاتے ہیں میں آج آپ کوئی ایسا واقعہ سناتا ہوں جس کا میں چشم دیتگوا ہوں ڈاکٹر شباز گل عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاپ بھی رہے ترجمان بھی رہے میرے وہ بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں ان کا بھی اسی طرح گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا گیا لا پتہ کر دیئے گئے پارٹی نے وکلا نے بھاپ دوڑ کر کے ان کو اسلامباد کے چہری میں پیش کروا لیا جس دن وہ ایفرٹ کے چہری اسلامباد میں پیش ہوئے میں بھی وہاں پہ موجود تھا چھوٹا سا کمرہ تھا جائز صاحب کا کچھا کچھ بکلا سے اور کچھ کارکران سے برا ہوا تھا جیسے گل صاحب اندر داخل ہوئے شدید تکلیف میں تھے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا خیر جیسے وہ جائز صاحب کے سامنے آئے انہوں نے کہا جائز صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہیے انہوں نے کہا جی میرے پہ بے تہاشت شدد کیا گیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کمر کے کمر سے پیشے کمیز اٹھا دی اور یقین مانی گا پوری عدالت میں سناٹہ تاری ہو گیا پوری کمر کالی سیاہ ہوئی ہوئی تھی ایسے سارے جیسے کون رس رہا ہے خیر جیسے صاحب نے ان کو اڈیالا جیل بھیج دیا ہم نے بھی گل صاحب کی گاڑی کے پیچھے جس پولیس گاڑی میں تھے میں نے بھی گاڑی پیچھے لگا لی میں نے کہا دیکھتے کہاں لے کے جاتے ہیں خیر ان کو ڈیالا جیل لے گئے جیل صاحب کی گاڑی اندر چلی گئی تو مجھے روک لیا گیا منت سماجر کر کے کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے بعد مجھے بھی جانے دیا جیسے مجھے اندر لے کر گئے جیل کے تو ابھی گل صاحب جیلر کے ساتھ والے کمرے میں موجود تھے ابھی اس سیل میں یا بیرک میں نہیں گئے تھے جہاں کوئی شکر کرنا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں وہاں ہمارا ایک دوست ہمارا بھائی شیر کا بچہ میری طرح وکیل ہے حسان نیازی خان صاحب کا بانچہ وہ پہلے سبا میں موجود تھا ابھی تھوڑی دیر بعد ہی میں خراج تحسین پر شکر ہوں گا ہماری اس بہن کو اس ماں کی بیٹی کو دلیر کارکن کو کمل شوزب وہ بھی اندر آ گئی خیر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میرے بھی بے تحاشت شدد کیا گیا ہے الیکٹرک شوکس دیے گئے ہیں کمر سے کمیز اٹھائی بازوں سے کمیز اٹھا کر دکھائی ٹکنوں سے اوپر شلوار کی جہاں تک شلوار جا سکتی تھی اصلیوں میں شدید درد اور زبان ساتھ نہیں دے رہی یقین مانی گا پورا جسم ایسے جیسے میں خون رس رہا ہے یہ میں نے آپ کو کیوں بات بتائی ہے کہ آج کل عثمان ڈا صداقت عباسی فرخ حبیب ابھی بھی لا پتہ ہیں شیخ رشید جو کہ ستر سال سے اوپر کے سیاست دانے مارے بھائی ہیں وہ بھی غائب ہیں اس لیے جب آپ پہ اتنا بے تحاشیہ تشدد ہوگا اور آپ کیا توقع رکھیں گے ہم سیاسی برکر ہیں ہم کوئی جہادی یا دیکھت گرد نہیں ہیں کہ اتنا زیادہ تشدد ہو اور اس کے بعد یہ انٹرویو آ جائے تو میں پاکستانیوں سے صرف یہی کہوں گا تحریک انصاف کے چانے والوں سے اوپر سید پاکستانیوں کو کہ بھائی یہاں پر کوئی بھی ہم میں سے کابو آ جائے یا کابو آ گیا تو یقین مانیے اگر وہ یہ کہلوانا چاہے نا ابھی تو صرف یہ کہہ رہے نا کہو خان صاحب نے کیا کہو ان کی بیگم مشرہ بی بی نے کیا وہ ہم سے یہ بھی کہلوا سکتے ہیں کہ مانو کہ 9-11 تم نے کیا تھا پاکستان سندھا بات روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں چینل پر سبسکرائب کریں